پاس پر سمات ہوئی سمات لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے دو رکنی بینچ نے کی عدالت نیچہ مارچ کو سیکٹری داخلہ اور سیکٹری ای سی ایل کو طلب کر لیا ہے جی بالکل سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی ای سی ایل میں نام ڈالنے نکالنے کی طرف پاس پر سمات آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ہوئی شیخ رشید احمد اپنے وکیل سردار عبدالرزاق کے امراج عدالت میں پیش ہوئے آج نیب نے شیخ رشید کا نام ایسی ایل میں ڈالنے سے مطلب رپورٹ عدالت میں جمع کرائی شیخ رشید کا نام ایسی ایل میں نہیں ڈالا گیا ناہی بزارہ داخلہ کو سوارش کی گئی یہ رپورٹ میں کہا گیا اور یہ ساتھ ہی کہا گیا کہ شیخ رشید نیب کو کسی بھی کیس میں مطلوب نہیں ہے نیب کی جانت سے جمع کرائی کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ شیخ رشید احمد کا ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرس کیس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس پر عدالت وزارہ داخلہ کی جمع کرائی کی رپورٹ پر سخت برم دکھائی دی آج جو وزارہ داخلہ نے عدالت کو بتایا تھا کہ نیب نے شیخ رشید کا نام ایسی ایل میں ڈالنے کی سوارش کی ہے عدالت میں سیکٹری وزارہ داخلہ وزارہ داخلہ اور مطلقہ سیکشن افیسر کو کل ذاتی حصیت میں عدالت میں